سیفی بھائی کو تو ان کی قیادت سے ہٹا دیا گیا اب پاکستان گرگے ٹیم کا اگلے کپتان کا نام بھی سامنے آ جو گا جو کہ آج کی تاہترین قبر ہے اب کافی زیادہ روگوں کے کومنٹس ایسے ہوتے گئے ہیں جن میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کرکن کھرانوں کے پاکستان گرگے ٹیم میں واپسی ہونے جا رہی ہے یا پھر ایسے کون تھے ینگسٹر کی لڑی ہے نئے کی لڑی ہے نئے ٹیلنٹ ہے نئے خونہ جن کو پاکستان گرگے ٹیم میں موقع ملنے والا ہے انہی کے بارے میں آج سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی سکپ نہیں کرنا آپ لوگوں نے اگر آپ چلنڈ پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کے لامت کو ضرور کلک کریں سبسکرائب کریں سپیڈ تھوڑی سی بڑھاؤ سبسکرائب کی سبسکرائب لازمی کرو اور ساتھ گھنٹی کے لامت کو بھی ضرور کلک کرو ویڈیو کو ابھی تک آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تو پاکستان گرگے ٹیم سے دلی محبت رکھنے والے اس ویڈیو کو لائک کریں گے جتنے کافی زیادہ خوش ہے نا پاکستان گرگے ٹیم کے نئے کھلانے کے آنے سے یا پھر پرانے کلانے کے آنے سے وہ اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں مجھے آپ لوگوں نے بتانے کہ آپ لوگوں کے خیال میں پاکستان گرگے ٹیم کے ایسا بیسٹ سکارڈ کون سا ہو سکتا ہے جن میں پاکستان گرگے ٹیم کی بہت زیادہ بہتری ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے اس سکارڈ کے نیم نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور سے منشن کرنے ہے اور ہاں سب سے اہمیت والی بات جی ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے جتنے بندے دیکھنا ہے اینڈ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا شرجیل گھن کے بارے میں کہ کب ان کی واپسی ہو سکتی ہے یا پھر جو کافی زیادہ کبنے آپ لوگ کے سامنے کچھ دن قبل سامنے آئی تھی کہ شرجیل گھن کی واپسی اور یا مسپانے ان کو کال کیا یہ ہے ان کو سکارڈ میں سامل کیا جاتا ہے تو اس سوالے سے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ چلیل پر پہلی مرتبہ سبسکرائب کریں تو بنا کسی دیری کے آدھ کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ کو تہترین قبر بتا دیتا ہوں آمیر اور وہاب ریاض کی پاکستان کرکٹیم میں واپسی نہیں ہونے جاری ٹیسٹ سکارڈ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کافی زیادہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے گا ٹیسٹ سکارڈ میں لیکن پاکستان کرکٹیم کے بورنگ کوچ نے یہ صاف بتا دیا ہے کہ ان کی واپسی نہیں ہونے جاری اور نہ ہی وہ ٹیسٹ میچز کھیلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ تو ہو گئی پوری قبر لیکن ان لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے جو چاہتے تھے کہ بابر آسم کو پاکستان کرکٹیم کا کیپٹن بنا دیا جائے تو ٹی ٹوینٹی میں بابر آسم کو آپ کیپٹن سی مل سکی گیا ہے بابر آسم اسٹیلیا کے خلاف کیپٹن سی کریں گے نہ صرف اسٹیلیا کے خلاف بلکہ اسٹیلیا کے بعد جو سریز آئے گی پاکستان کرکٹیم کے ان میں بھی آپ کو قیادت بابر آسم کی ہی ملے گی مطلب سے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب تک ان کو برقرار رکھا گیا ہے جبکہ ازرڑی کو واپس لے گیا پاکستان کرکٹیم میں ونڈے کی بات نہیں کرتا ٹیم میں بھی واپس نہیں لے گیا مطلب سے کہ وہ آرڈی میمبر ہوتے ہیں پاکستان کرکٹیم کے لئے ان کو کیپٹن سی کے لئے واپس لے گیا ہے اس سے پہلے وہ کیپٹن سی کرتے تھے اور بلکہ فیل ہوئے تھے کیپٹن سی میں ونڈے کی بات کرنے یا پھر ٹیسٹ کی بات کر لیں لیکن ان کو دوبارہ یہ عہدہ مل چکا ہے مطلب سے کہ وہ صرف فوکس رکھنا چاہتے ہیں ٹیسٹ پر اسی لئے انہوں نے ٹی ٹونٹی اور بندے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کچھ دیر قبل کر دیا تھا اب مین بات جو جیک ہے وہ جیک ہے کہ آخر پاکستان کرکٹیم کا وکٹ کیپر کون ہوگا اگر سرفراس احمد کو نہیں کیلے جاتا ویسے ٹیسٹ میں سرفراس احمد نہیں کیلیں گے آپ کو پہلے کی بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کو شاید پندرہ سولہ نکنی سکارڈ میں شامل کر لیا جائے لیکن بہت کم چانسز ہے بلکل نا کے برابر چانسز ہے آخر پاکستان کرکٹیم کا وکٹ کیپر کون ہوگا پاکستان کرکٹیم کے ممکنہ طور پر وائس کیپٹن جو کہ نیو بنے گا محمد ریزوان صاحب نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کے میچز ہوں یافر ہوں کہہ دیا آزم ٹرافی کے میچز بہت پرفارمنس کا مظہرہ کر چکے گیا بلکہ پچھلے دو تین سال سے مسلسل یہ اچھی کارکردگی کا مظہرہ کر رکھی گیا ہم بہت عالی قسم کی پرفارمنس کا مظہرہ کر چکے گیا اچھی بات تو یہ ہے کہ اسٹیڈیا کی اقلاف سینٹریز بھی سکور کر چکے گیا جس سے پاکستان کرکٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس سریز میں اب ٹھیک ہے آپ وائس کیپٹن سی دے رکھے گیا محمد ریزوان کے ہاتھوں میں وکٹ کیپنگ گلاؤبز بھی ان کے ہاتھوں میں ہوں گے مطلب سے یہ وکٹ کیپنگ بھی وہیں کریں گے اور بہت عالی قسم کی پیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر سرفر آس ایمس سے کمپیئر کریں ان کو تو بہت عالی قسم کی اور سرفر آس ایمس سے کہیں اوپر درجے کہ آپ کو پیٹس من یہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں محمد ریزوان بہت تیز بھی کھیل سکتے ہیں بلکہ بہت ایسا سلو بھی کھیل سکتے ہیں اسٹیڈیا کے خلاف ٹریک ریکارڈ بھی ان کا کافی اچھا ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو مطلب سے کہ ٹیسٹ کے تو یہ ہو گیا آخر ٹی 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 میچز کے سکارڈ میں پاکستان کرکٹیم کا وکٹ کیپر کون ہوگا زہاں پر صرف ہم لوگ ہی نہیں بلکہ یہاں پر ٹیم منیجمنٹ بھی کافی زیادہ ڈاؤٹ کے شکار ہے مطلب سے یہ کہ ٹیم منیجمنٹ کے کچھ لوگ جہیں چاہتے ہیں جس سرفر آس احمد کو جس طرح سے کپتانی سے اٹھ کے گئے اسی طرح سے سرفر آس احمد کو ٹیم سے بھی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جبکہ کچھ منیجمنٹ کے لوگ یہ چاہتے ہیں جیسے راش لطیف ہو گئے یا پھر کچھ اور بند ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو موقع دینا چاہیے بلکہ کچھ اور لوگ ہیں جیسے وسیم اکرم ہو گئے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو برقرار رکھنا چاہیے اور ان کو موقع دینے چاہیے ہیں سرفر آس احمد کو خاص کر ٹی ٹی وین ٹی میں تو اگر سرفر آس احمد کو برقرار رکھا جاتے ہیں ویسے چانسز یہ بھی بلکل نہ کے برابر دکھائی دیتے ہیں میرے حساب سے میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کو یہ بی سی بی کی طرف سے اوفیشل سٹیٹمنٹ یا پھر کوئی نیوز سامنے نہیں آئی میں اپنا یہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں میرے خیال سے پاکستان کے رکی ٹیم کا وکیٹ کیپر جو ہونا چاہیے وہ بسمیلہ خان کی صورت میں ایسا کوئی ینگ سٹر ہونا چاہیے جو کہ بہت تیز کلتا ہے اور شارٹس ان کے کافی اچھوں منفلد شارٹس ہوں جیسے بسمیلہ نے انٹریڈیوز کر رہا ہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں تقریباً ایسے کسی بیٹسمنہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کہ وہ چاہے جتنے بھی بڑے پاکستان کے بیٹسمنوں ایسے شارٹس بالکل بھی نہیں یہ ایک تو یہ اوپننگ کر سکتے ہیں تو مطلب یہ ایک اوپننگ کا بھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور آپ کی وکیٹ کیپنگ کا بھی مسئلہ جو کہ شدید مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے اگر آپ ایک ہی کھلاڑی کو کھلاتے ہو اور وہ کہیں بسمیلہ کان اگر یہ کھیل جاتے کہیں تو آپ کے اوپننگ بھی پور ہو جائے گی جبکہ آپ کا وکیٹ کیپنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ کو ایک ٹیلنٹڈ اچھا نوجوان ابرتاو سٹار بھی مل جائے گا انہوں نے کچھ پیسے لے کر ان دونوں کو شامل کیا یا پھر کوئی ایسی ان کی تھی کوئی کام میرکلہ سسٹرم تھا جس کے وجہ سے ان کو شامل کیا گیا یا پھر کسی کے دوباؤں نے آریاں پیسے لے کر مسئلہ ایسا کیا ہم گیا اگر وہ صحیح ثابت ہو جاتے ہیں تو مسئلہ ان کو شامل نہیں کریں گے میری خاصی ان دونوں کو موقع نہیں دینا چاہیے نہ ہی احمد شہزاد کو اور نہ ہی پاکستان کرکے ٹیم کے بہت ہی زبردست کی ہارڈ ایٹر امر اکمل کے امر اکمل کی تو نیشنل ٹی ٹوینٹی کب میں اتنی اچھی کار کرتے ہیں نہیں دیکھنے کو ملے کی جبکہ آصف علی کو بھی برقرار رکھا چاہ رہا ہے پاکستان کرکے ٹیم میں آل اراؤنڈرز کی بات کرتے ہیں جو کہ کافی زیادہ اہمیت کامل مسئلہ ہے اب فہیم اسرف کی بات کرتے ہیں تو رنز وہ کافی زیادہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کب میں دے رکھے گا جب مارنا پڑے گا انہوں نے رنز بہت زیادہ دیئے ہیں لیکن وکٹیں بھی وہ حاصل کر رہے ہیں یہ تو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا بیٹنگ میں بھی انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس کا مزہرہ کیا سپن کو برقرار رکھا چاہے گا یا پھر نہیں یا پھر عماد وسیم کو برقرار رکھا چاہے گا بلکل صحیح سن رکھے گا آپ بھی یہ دونوں کھیلتے ہو آپ کو دکھائی دیا جائیں گے ہو سکتا ہے کہ شداب کھان کے ساتھ کوئی اور سپینر بھی آپ کو کھیلتا ہوا دکھائی دیا جائیں مطلب ہے کہ اگر شداب کھان کی پرفار میں سچی نہیں رہتی ہو سکتا ہے کہ محمد محسن کو بھی موقع دیا جائیں یا پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ینگ عمر کان کو بھی موقع مل جائیں لیکن چانسز بلکل نہ کے برابر ہیں میں آپ کو صحیح دا رہا ہوں کچھ ایسا کی ہے آل اراؤنڈرز پر دوبارہ واپس آتے ہیں آدل امین آمیر یامین اماد بٹ مطلب یہ کہ یہ تین ایسے ستارے ہیں جو کھیل سکتے ہیں ان کو کھیلنا بجائی ان کو شامل بھی کرنا چاہیے میرے خیال سے ان کی جگہ بھی بنتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں کو ایک ساتھ ہی کھرائے جائیں لیکن دو کو ان میں سے ضرور موقع دینا چاہیے مطلب یہ کہ آمیر یامین اماد بٹ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اُبھرتوے بہت ہی آلہ قسم کے آل رونڈر آدل امین ان تینوں میں سے دو کوئی ضرور موقع دینا چاہیے میرے خیال سے فہیم اشرف کو میرے خیال سے موقع نہیں دینا چاہیے اور ایسا ہی کچھ مسوا بھائی بھی سوچ رکھے ہوں گے ان تینوں میں سے ایک یا پھر دو کھلانے کو لازمی یہ پاکستانی سکوارڈ میں شامل کر لیا جائے گا کیا آبید علی کو کھلانا چاہیے یا پھر نہیں ٹی ٹوینٹی میں میرے حساب سے آبید علی کی بھی جگہ نہیں بنتی آبید جس طرح کا پلیئر ہے وہ ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی نہیں بلکہ ونڈے میں کافی ایسی پرفارمیس کا مزہرہ کر سکتے ہیں آپ صرف اراز احمد بھی چاہ رہے ہیں مطلب یہ کہ کافی زیادہ کھلانوں کی جگہیں بھی کھل جائے گی اور چانسز یہ ہی ہے کہ آپ ادلے آپ کو ونڈے میں وکیٹ کیپنگ کرتے ہوئے دکھائی دیا جائیں بلکل صحیح سنا رہا ہوں آپ کو خبریں یہ اور ہو سکتا ہے کہ می بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وکیٹ کیپنگ بھی کریں ونڈے فارمیٹ کی لیکن ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو تقریباً 6-7 مہینے ونڈے کرکٹ ہی نہیں کھلنی جب ونڈے کرکٹ کھلی جائے گی تب بھی آپ کو بتایا جائے گا لیکن چانسز کچھ اس طریقے کے کہیں کہ سب سے پہلے اگر وہ اسٹیلیا میں فارم میں کافی اچھی دگائی دیتے گا جس طرح کہ وہ اسٹیلیا کے خلاف ایک سینسٹری بھی سکور کر چکے ہیں اپنے پہلے ہی میچ میں اگر ان کی پرفارمس کچھ اچھی رہتی ہے اسٹیلیا کے خلاف چانسز کافی زیادہ ہیں ان کو ونڈے فارمیٹ کی ویکٹ کیپنگ کا اہدا بھی مل جائے شرجیل کان کا بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن وہ تھوڑا سا آخر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی بات کر لیتے ہیں ذرا ٹیسٹ فارمیٹ کی کہ پاکسن گر کے ٹیم کے ٹیسٹ کیسٹ میں کون کون سے کھراری آپ کو کھیلتے ہوئی دکھائی ہو جائے اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ چاہیئے ہیں کہ فواد علم پر کافی زیادہ نظر ہے مصباب ہے کہ سلمان بڑھ کے ایک مرتبہ کشتی پھر ڈوپنے کے لیے تیار ہو چکے مطلب جی کے چانسز تھوڑے سے دھیمیں پڑ چکے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو موقع ہی نہیں دیا چاہے گا میرے خیال سے مصباب ضرور ہے اور دینا بھی چاہیے لیکن اسٹریلیا میں نہیں دینا چاہے کیونکہ اسٹریلیا میڈیا میرے کے لکھا جائے گا پاکستانی کھلانے کو لیکن یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ ان کی پرفارمس کیسی ہے یا پھر کس طرح ان کی فٹنس ہے فٹنس تو اوویسلی ان کی بہت عالی قسم کی ہے یہ جو قبلیں سامنے آرہی ہیں ان کے مطابق ان کی فٹنس کافی اچھی ہے تو اسی ریاض سے میرے خیال ہے ان کو ضرور موقع دینا چاہے اور یہ شاید ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹی میں کھیلتے ہوئے دی کھائی دیا جبکہ بلاول بھٹی اور اور دوسری ہی گند پر انہیں آؤٹ کر دیا تھا مطلب یہ کہ کمال کر دیا تھا اور جے وردنے بیٹسمن تھے نو بال پر جب انہیں نو بال کرائی تھی تب بھی جے وردنہ آؤٹ ہو گیا تھے اگلی گند پر پھر انہیں آؤٹ کر دیا تھا مطلب یہ کہ بہت عارہ قسم کی حال ان رہے ہیں لیکن ان کو خاص مواقع نہیں ملے جس کے وجہ سے یہ کیریان نہیں کر سکے پاکستان کرکٹیم کے ساتھ اور مسلسل پاکستان کرکٹیم کے ساتھ نہیں کھل سکے لیکن موقع کی طلاز میں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو موقع ملسے گا لیکن اب موقع ملنے کے میرے کے چانسز ان کے مرتبہ پھر نکام ہوتے چاہ رہے ہیں کیونکہ اگر محمد ریزوان کو وائس کیپٹنس ہی دی جائے گی تو محمد ریزوان کے علاوہ کوئی پاکستان کا آپ کو وکٹ کیپر نہیں دیکھنے کو ملے گا جو کہ ٹیسٹ فارمیٹ میں آپ کو وکٹ کیپنگ کرتا ہوا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جب وائس کیپٹنن ہی وکٹ کیپر ہوگا تو کون آئے گا ان کی جگہ کون لے گا اگر وائس کیپٹنس آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے متبادل کے طور پر عابد لیوں گے جو کہ پاکستان کرکے ٹیم کی اوپننگ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستانی سکارٹ کا حصہ ہوں گے ٹیسٹ ڈیبیو کرنے جا رہے گیا عابد علی محمد اسنین کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں فخر زمان کی تبدیلی کی تو فخر زمان کو ضرور کھلیا جائے گا ملک صاحب کی پاکستان کرکے ٹیم میں واپسی ہونے چاہیے محمد حفیظ صاحب کی بہت کم چانسز ہیں کہ حفیظ کو موقع ملے کیونکہ حفیظ کی پرفارمس اتنی خاص ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ مصبہ جس پوائنٹے ویو کر دیکھ رہے ہیں حفیظ کی طرف سے تو میرے گھال سے ان کو ضرور موقع دینا چاہیں گے مصبہ بھائی کیونکہ وہ میرے گرے ہیں ان کی فرینڈ شیپی کچھ ایسی ہے کہ ان کو ضرور موقع مل جائے گا پاکستان کرکٹی میں تبدیلیاں تو کافی زیادہ ہونے چاہ رہی ہیں بلکہ بہت زیادہ تبدیلیاں ہونے چاہ رہی ہیں اور کافی زیادہ آپ کو کرکٹرز ایسے ہوں مل جائیں گے جبکہ کچھ ایسے کھراری بھی ہیں جو کہ ان کے واپسی ہو جائے گے یا پھر کھلتے آپ کو دکھئے دیا جائیں گے اب کامران اکمل کے بات کرتے ہیں تو کامران اکمل کو بھی موقع نہیں ملے گا جو کہ وکٹ کیپر بیٹسمن ہے ان کے چانسز بالکل نہ کے برابر دکھئے دیا جائے کیونکہ زیادہ تر توجہ دیتی مصبہ بھائی کی وہ تھی نیشنل ڈی ٹونڈی کپر اور وہ تقریباً آلموسٹ فیل ہو چکے گا جس کے وجہ سے نہ کے برابر چانسز ہے کہ کامران اکمل کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جائے یا پھر ان کی واپسی ہو جائے یا ایسے کچھ سین بن جائے مطلب یہ کہ نہ کے برابر چانسز ہیں اور زیادہ تر جو دیکھا جا رہے ہیں وہ سرفراز احمد کو شافر ریٹین کیا جائے گا ایس افکٹ کیپر کیپلنسی کی بات نہیں کرتے کیونکہ ان کی کیپلنسی کے چھٹی ہو چکی گیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو موقع مل جائے جبکہ افتکار احمد بھی پاکستانی سکارڈ کا حصہ ہوں گے بسم اللہ خان کو زیادہ ترمین کے لئے موقع مل سکتے ہیں جبکہ آپ بات کر لیتے ہیں شرجل کھان کی اب کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے افتکار احمد کو بتا دیتا ہوں افتکار احمد بھی حصہ ہوں گے شرجل کھان کے والے سے کافی زیادہ کبریں زور پکڑ رہی تھی کہ بھئی مسپا نے کال کیا ایسا ہوئی ہے مسپا نے کہا کہ بھئی آجاؤ ہم آپ کو ٹریننگ کروائیں گے یہ کروائیں گے حالانکہ مسپا علک فیصلہ باد میں اس وقت تھے انہی کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مسپا فیصلہ باد میں اور انہیں فیصلہ باد میں بلائے کچھ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی شامل ہی کر لیا کیا ہے اور کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی سرفراس احمد جو کہ پاکستان کے ٹیم کے کیپٹن بھی برقرار نہیں رہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی شرجیل کھن کو لیا جائے ایسا کہیا جائے تو ایسی سارے خبریں فیک تھی بالکل جھوٹی تھی اور کوئی ایسی خبروں کی سچائی نہیں تھی جن میں کہا گیا ہو کہ بھئی ہاں واقعی کوئی ایسا سورٹ سمیں لاہور نیوز کا لوگ کہہ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کرکٹ پاکستان کا لوگ کہہ رہے تھے کافی مطلب کہ لوگوں نے کیا سے کہاں تک پہنچا دیا تھا لیکن شرجیل کھن کے چانسز نہیں ہے ابھی نہیں ان کو ٹریننگ کیمپ میں بلایا جائے گا نہ ہی ان کی فٹنس جانتی جگہی ہے نہ ہی مصبہ نے ان سے بات کی گئے مطلب یہ کہ ایسا کچھ خبر سامنے نہیں آئی بیسکری میں چاہتا ہوں کہ شرجیل کھن کی بابسی ہو شرجیل کھن کو شامل کرنا چیئے لیکن ابھی کوئی ایسی کوئی خبریں سامنے نہیں آ رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں آپ کو خبر ملی نہیں ہوگی چند ایک پیجز پہ جو کہ تقریباً آلماست ایسی خبریں سنسی نہیں پھیلاتے رہتے ہیں کچھ ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن اس کے علاوہ کسی اور پیجز ہیں یا پھر جو سچے پیجز ہیں میں آپ کو انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں تو انہیں اس خبر کو شائع ہی نہیں یا بتایا ہی نہیں کہ شرجیل کھن کی ہاں کچھ نے پیجز نے کہا جو کہ آپ کو بتا ہے سنسی نہیں پھیلاتے رہتے ہیں تو مطلب کہ کوئی ایسی خبریں سامنے ہی رہے ہیں کہ شرجیل کھن کو موقع دیا جائے گا یا پھر ایسا ہوگا شرجیل کھن کو فون ہے مسبہ کا کہ آج جو ہم کوئی ٹریننگ وغیرہ کرویں گے کوئی ایسی خبریں نہیں اور نہ ہی ان خبروں میں صداقت ہے آپ خود ہی دیکھ لیجے گا کہ کیا وہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور سے دیکھے گا ٹریننگ کیمپ کو جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سکارٹ اناؤنس ان کے بعد ہی لگایا جائے گا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں شرجیل کھن آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیا جا رہے ہیں یا پھر نین ٹریننگ میں یا پھر مسبہ کے ساتھ یا پھر کسی اور کھلاڑی کے ساتھ یا پھر پاکستان کرکٹ اکیڈمی ہی کیوں نہ آجائے نیشنل اکیڈمی میں ہی وہ ٹریننگ کرنے کیوں نہ مطلب یہ کہ کوئی ایسی خبریں نہیں اور نہ ہی ان خبروں میں صداقت ہے تو ذرا دل اور گردوں کو کھول کے ہی بات لوگوں کی سنا کریں ہاں سب بھی شرجیل کھن کی واپسی ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ لیکن ابھی چانسز نہیں ہے شرجیل کھن آپ کو PSR میں کھلتے ہوئے دکھائی دیئے جا سکتے ہیں لیکن ابھی وہ ریگائپ کمپلیٹ نہیں کر چکے یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو شرجیل بھئی اگر آپ میری یہ ویڈیو سن رہے ہونا دیکھ رہے ہونا تو پلیز یار جلدی کرو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی پاکسن کرکٹیم میں آئیں تو بس بھئی آج کیسے فیڈیو کھلتے ہیں بلکل فلسٹر میں ملتا ہوں آپ سے کیسے نیکس اچی وڈیو میں اللہ ہم سب کا حمیہ ہونا